بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہم سب لوگ امید سب ٹک ٹاک ہوں گے اور خیالی سے ہوں گے اور میں بھی بلکل ٹھیک ہوں الحمدللہ تو جی سنایا کیا چل رہا ہے لائف میں کیا ہو رہا ہے آج کل کافی جنگوں پر لوگڈون اوپن ہو گیا ہے اور یہاں بھی ہم لوگڈرائیف پر ہی نکلے ہوئے تھے تو حسبن نے کہا بچوں کو ہی باہر لائے چلتے ہیں کیونکہ یہاں پہ کافی دنوں سے کافی اچھا موسم ہے دھوپ اچھی نکلی ہے گرم موسم تھا یہاں پہ ٹونٹی فائف ٹو ٹونٹی سیون ٹیمپرچر ہو جائے تو کافی گرمی لگتے ہیں ہم لوگوں کو کیونکہ یہاں پہ گھر اس طرح سے ہے کہ آپ کی گھروں میں کافی گرمی ہو جاتی ہے کیونکہ پاکستان میں تو سیمنٹ کے گھر ہوتے ٹھنڈے رہتے ہیں تو یہاں پہ ہم لوگ جلدی خبر آ جاتے ہیں تو یہ کہ موسم کافی چاہتا ہے تو ہزبن نے کہا کہ چھوڑ تمہیں چائے پلا کے لاتا ہوں یہاں پہ ہمارے گھر سے کافی ہٹ کے پادور میں ہاف این اور کی ڈرائیف پہ ایک چائے والا ہے چائے والا ان کی شاپ کا نام ہے ان کی چائے بہت مزے گی ہوتی ہے اور بھی ان کے پاس چیزیں ہیں جس کے پراتھا رول دال پراتھا اس طرح سے تو ہم لوگ پہلے جایا کرتے تھے ایوریس ویکنڈ ناشتہ کرنے کے لئے لیکن یہ ہے کہ اب آپ نے وہاں پر ڈائن ہی نہیں کرنا باہر سے ہی آپ آرڈر دیں اور پک کر کے گاڑی میں ہی کھا سکتے ہیں تو ہم نے گاڑی میں ہی گایا تھا کیونکہ ہمارے گھر سے یہ تھرٹی ٹو پورٹی منٹ کے ڈرائیف پہ ہے تو یہاں میں گاڑی میں ہی بیٹھ کی کیاڑی میں ہی چھوٹ سے ویڈیو بنا لی تھی اندر جا کے میں نے ویڈیو بنائی نہیں وہ یادی نہیں رہا کہ میں نے ویڈیو بنائی نہیں ہے تو میں نے اپنی سٹوری کی ویڈیو اپنی اس ویڈیو میں ایڈٹ کی ہے تو یہ کہ وہ ہی میں نے لگا دی تھی تو زیادہ کھانا ہم نے آرڈر نہیں کیا تھا کیونکہ میں شروع کرنے والے دن تائیٹ تو ہزبن نے کہا کہ چھوڑو تمہیں ڈائیٹ سے پہلے پہلے جو ہے چائے پہلا کے لاتا ہوں کیونکہ جب میں سے پوٹ جھوڑو یہ جو کوئی اکسٹر چیز نہیں کھاتی اوں تو یہ ہے کہ میں کچھڑا چلتے کیونکہ ہزید کو بھی تو نراض کرنا چاہیے تو یہ ہے کہ ہم لوگ اتنا چھ یا سات بجے کی قریب گئے تھے اور ان کی چائے بہت مزدئے کی ہوتی ہے بہت زیادہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے تو یہاں پر ہم لوگ انجوائی کر رہے تھے چائے ہم نے آرڈر کیا تھا پراتھا رول گلاب جامون اور یہاں پہ میں نے اپنی انسٹا کی سٹوری جو ہے وہ ایڈٹ کی ہے ویلوگ میں کیونکہ اندر جا کے میں ویلوگنگ کے لئے ویڈیو نہیں بنا پائی تھی تو حزبن کو جو تھا جو پہلے گلاب جامون آرڈر کیا تھے تو وہ میرے بیٹے کو اچھے لگی تو اس نے کھا لیا تو حزبن جو ہے میرے لئے ایک اور پراتھا رول لے کے آئے تھے اور اپنے لئے گلاب جامون کیونکہ انہیں جو شیرے میں ڈپ گلاب جامون ہوتے ہیں ان کو بہت اچھے لگتے ہیں وہ بہت پسند کرتے ہیں مجھے زرا کوکونٹ والے اچھے لگتے ہیں جو جن کے جو کوکونٹ میں رول ہوتے ہیں تو یہ جو تھے اپنے لئے سپیشل جا کے لے کے آئے تھے تو کہہ رہتے ہیں کھا لو پھر تو میں ڈائیٹ کرنی ہے پھر تو میں پرستانہ کہ میں نے کھائے نہیں میں نے کہا نہیں میں کارلوں گے ڈائیٹ مجھے پتہ ہے کافی مشکل مجھے آنے والی ہے تو میں نے ڈائیٹ کی اور وہ بہت افیکٹیو ہے میں نے فائف ڈیز میں 3.5 up to 4 kg لوس کیا تو میں ضرور آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں گی بہت اچھے ڈائیٹ ہے یہ نہیں کہ میں نے فرس ٹیم کیا ہے میں ڈائیٹ کرتی رہتی ہوں میں نے up to 30 kg لوس کیا ہے اپنے ڈائیٹ سے ویٹ تو یہ کہ لوگ ڈاؤن اور رمضان میں میں نے ڈائیٹ نہیں کی تو تھوڑا سا ویٹ جو ہے وہ up to down ہو گیا ہے تو میں جلدی سے آپ کو بتا دیتی ہوں کہ میں نے کیا ڈائیٹ کی ہے کھانا پینا تو ہو گیا صبح اٹھتے ہی اپنے فریشن اپ ہو گیا اپنا ویٹ چیک کرنا ہے سب سے پہلے سب سے بیالی ویٹ چیک کرنے کے بعد آپ نے موننٹ رنگ پھیننا ہے 2 سے 3 اپنے ارنج کیارٹ لینی ہے ریڈ کیارٹ نہیں لینی ریڈ کیارٹ جو ہے وہ ویٹ گین کرتی ہے لوز نہیں کرتی کیارٹ لینی ہے اس کا اپنے فریش جوز نکال رہنا ہے اور ایک ٹیماٹر لینا ہے اس کا ہاف گلاس کے جوز نکلے گا اس میں آپ نے لیمن میرا بڑھا تھا تو میں نے ہاف لیمن اس میں سکوئیز کیا ہے اور آپ نے اس کو امٹی سٹرمک خالی پیٹ صبح صبح پی لینا ہے یہ بہت اچھا ہوتا ہے آپ کے سکن کے لیے بھی آپ کے بالوں کے لیے بھی آپ کے سٹرمک کے لیے بھی آپ کے فیڈ کے لیے بھی بہت 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 اچھا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی ظاہری بات ہے گازر کے بینیفٹس تو سبی کو پتا ہے تو اس کے بعد آپ نے 30 من کے باپ ناشتہ کرنا ہے ناشتہ بنانے کے پہلے ہی میں اپنا یہ ڈی ٹاکس واتر جو میں نے پورا دن پینا ہوتا ہے یہ میں ریڈی کر لیتی ہوں ٹو لٹر میں پانی ڈالتی ہوں ایک لیمن ہاف کیوکمبر تھوڑی سے جنجر کے پیسز اور اپل سائیڈر وینگر کے دو ٹیبل سپون اس میں ڈالیں مکس کر دی چھوڑ دی پورا دن یہی پینا ہے ٹھیک ہے جی جب ہی ختم ہوجے تو آپ نورمل پانی پی سکتے ہیں بریک پرس میں دو کافی آپشن میں دو آپشن آپ کو دیتی ہوں میں چاہے کے ساتھ رس لے رہے دی ہوں یا کیک رس رس یا کیک رس اس کو پاپ پہ بھی بولتے ہیں میں چاہے میں چینی بلکل بھی ایڈ نہیں کرتی اگر آپ چاہے تھوڑ سی شکر ایڈ کر سیتے ہیں ہس بین اپنا پراتھیں جائے کریں میرے سامنے تو یہ ہے کہ کنٹرول کرنا ہے بہت کنٹرول کرنا ہے تب ہی کچھ ہوگا چیٹنگ نہیں کرنی بلکل بھی اگر چیٹنگ کریں گے تو آپ کے محنت ساری زائیں چلی جائے گی ٹھیک ہے جی آپشن نمبر ٹو ہے جو آپ کا بریک پس کا ہو ہے ٹو پیسز اف براؤن بریڈ اور ایک سکرمبلڈ ایک سکرمبلڈ اگ تھوڑا سا سالٹ تھوڑی سی پیپر زیادہ سالٹ ایڈ نہیں کرنا میں بلکل یہ نہیں کہتی کہ آپ سالٹ چھوڑ دیں سالٹ کھائیں لیکن زیادہ سالٹ چوہے وہ ویٹ گین کرتا ہے آپ کی بوڈی بھی وٹر ریٹینشن کرتا ہے آپ کا بوڈی میں سویلنگ کرتا ہے ٹھیک ہے جی یہ آپ کا آپشن نمبر ٹو ہے بریکفست کر لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد گیرہ بارہ بجے بدانا کو چھوڑ دیں اب اینی کوئی بھی فروٹ ایک لینا ہے ٹھیک ہے جی لنچ میں آپشن نمبر ون میں آپ کے اگلے ہو چنے ہوں گے ایک کپ پیاس ٹرماتر کھیرہ یہ چاپکا چنر میں ڈال لیں لیمن جوز ہاف چھوٹا ہے تو پورے ڈال لیں اور چاٹ مسالہ ڈال لیں اور اپنا ایک پول سیلڈ کا انجوائے کریں بہت مزے کا ہے اگر آپ کے پاس بھائیڈ چھنے نہیں ہے تو بلیک بھی چل جائیں گی اور کیڈی بینز جو ہوتی وہ بھی چل جائیں ٹھیک ہے جی بہت مزے کا بنتا ہے آپشن نمبر ٹو ہے آپ کے پاس لنچ میں کچھ ٹھنڈا پینے کا دل ہے تو ایک ٹھیک نہ ہو زیادہ فیٹی نہ ہو ٹھیک جی اسے کر لیں اچھے بلینڈ بلینڈ چاہے تو اس میں بادام ڈالیں لیکن میں اس کے ساتھ ہی بادام کھاتی اس کے اندر نہیں کرتی اس کے اوپر جب یہ بلینڈ ہو جائے گی تو آپ میرے اس کے لیے اس کے بعد چار سے پانچ بجے اپنے دودھ بل چاہے نہیں پینے کیونکہ صبح آلیڈ پی لی تھی شام کو اپنی گرین ٹھی لینی ہے ڈال شگر اور اس کے ساتھ دو ڈائیجیسٹی بسکیٹ دو یا تین بس اس کے علاوہ آپ نے کوئی کیک رس وغیرہ نہیں کھانا ناشتہ نو سے پہلے کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ جو بھی کھائیں آپ کو اچھے سی ڈائیجیسٹ ہو جائے اور نو یا دس کے بعد آپ جو بھی کھاتے آپ کھاتے آہستہ آہستہ دائیجیسٹ کرتا جو کیا جو گین کرتا شام کی چار پانچ بچے پھلی چھوڑ چھوڑ اب نہیں جا سکتے تو میں گھر پہ کچھ ایکسرسائز بھی کرتی ہوں مورننگ میں ناشتہ کرنے کے دو گھنٹے کے بعد اور ووک بھی شام کو کر لیتے تو یہاں پہ دیکھیں گھر کے پاس پارک بن رہا تھا پہلے بہت خوبصورت بہت بڑا پارک بنا رہے تھے تب سے یہ کام رکا ہوا ہے کب ہوگا ری سٹارٹ کب ہوگا بچے بہت ایکسائیٹی تھے ماما یہ پارک بنے گا میں نے کب بنے گا لگے گیا کہ اب بھی امید کافی ساری ہے لوگ ڈا اپن ہو چکے لوگ آہ رہے چاہتے لگے سمار تو بچوں کو ری فریش کرنے کے لیے بچوں کا موڈ اچھا کرنے کے لیے ہم لوگ وک پہ آگئے تھے کیونکہ اندر رہ رہے کہ بچے چھٹڑ ہو جاتے ہیں غسیلے ہو جاتے ہیں تو یہ ہے کہ بڑوں کا موڈ اچھا ہو جاتا ہے وک کرنی ضروری ہے ہزمن کو میں نے کھانا بگار ہی وک پہ لگا دیتا تو جی میں نے کھ وک کر لیں گھر چل کر دنر کرتے تو جی ڈینر میں آپ شن زیادہ ہیں میں پاس لیکن یہ کہ میں ڈینر میں بوائل ڈیک نہیں کھاتی ہوں مجھے اچھا نہیں لگتے مورننگ میں کھا سکتے لیکنگ میں سکرمبل لیکن کھاتی ہوں کیونکہ آپ جتنے بھی ایک سکھائیں گے آپ کی بوائل میں پروٹین سے بوائل فیٹ لوس کرتی ہے میں نے لی دو پیچیز اور ایک کپ کرین ٹی دنر میں دنر کپ کرنا ہے ساتھ تک یا ہاف سیون اس سے زیادہ لیٹ نہیں کرنا بے شک مجھے ڈائیٹ کرتے وقت 3 سے 4 سال ہو گئے جب میرے دوسرا بیٹا پیدا ہوا تھا تو میں ڈائیٹ کرنے شروع کی تھی تو یہ بہت افیکٹی بہت اگر مجھے بتانا کیونکہ میں یہ رکھے اور مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ جی